بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نیم اس عاطف صدقی اور میں الائٹ بینک میں اسیسنٹ وائس پیزرینڈ کام کر رہا ہوں اور اس کے الابا میں ملائپکوش سر کیست finalement یہ اپی اپری ویہ رڈی mission اپی اپری 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 اپشای کر رہا یوں تو میں چاہتا ہوں کہ پressing ایک ڈیویلپمنٹ اور ایک پروفرگرس میں جو ہے وہ انفیلیٹی ملنیشن ہو جائے وہ جو کام ہے اس میں نکھار نہیں لگ جائے اور زہیسی بات ہے جب میں نے کسی کو آنبورڈ لیا ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو جس اکاؤنٹ پہ یا جس ملازمت پہ یا جس پروفیشن میں میں نے اس کو ہائر کرے اس کو مزید انحاس کرے ٹھیک ہے ٹھیک یہ تو پہلا سوال تھا اپلائر پانٹ افیو سے ایمپلائی پلنٹیف کے اسے یہ سوال ہوتا ہے کہ ہمیشہ ہمارے مالکان جو ہیں ہم سے بہت زیادہ محنت کرواتے ہیں اور ہمیں آٹپوٹ اتنا نہیں مل لہتا یہ دو چیزیں بڑی تھن لائن ہیں جتنا آپ ہارڈ ورکنگ کریں گے آپ کے اندر کام کی کیپیسٹی آپ کی نالیج آپ کا ایکسپیننس بڑھے گا جو آپ کو ڈائیورسی فائٹ کرتا ہے موسٹ اوپ ڈا ٹائم ایک ریجٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ دونوں سائٹ پہ آ جاتا ہے ایدر ایمپلائی اور ایدر فارمہ ایمپلائیر اس ریجٹ کو ختم کرنا یہ دونوں کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے اگر مجھا ہائر کہتے ہیں تو میری پرفارمنس جو ایکسٹرارڈنیل ہونی چاہیے اس میں کوئی دو باتیں نہیں ہیں جب تک میں اپنے ایمپلائیر کو سیٹسفائی مطمئن نہیں کروں گا تو یہ شکایت رہے گی اگر میں جاتا ہوں ایمپلائیر کے طرف سے اگر آپ یہ دیکھ رہے کہ آپ کا کوئی ایمپلائی ہے جو بہت پرفیکشن سے کام کر رہے کام میں نکھال لے کر آ رہے اس کو دیویسی فائٹ کر رہے تو آپ کو اس کو پرموشن کے ساتھ اس کو بینیفیٹ دینا چاہیے یہ نہ صرف اس کے لیے بہتر ہوگا بلکہ سراؤنڈ کے لوگ جوں گے وہ بہت زیادہ اپریشیئیٹ ہوں گے وہ بہت زیادہ موٹیویٹ ہوں گے اور آپ کے ایمپلائیر کے جو سائکل ہے ہم اس کو اگر جتنا بھی لائیو رکھیں گے تو یہ جو شکاید ہے یہ ختم ہو جائے گی ویجن تو ٹھیک ہے ہمارا پرسپشن ڈیفرنٹ ہوتا ہے لیکن پریکٹیکل اپروچ یہ ہے کہ ہم نے اپنے 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 بینیفیٹس جو ادھر دن سل لیے اس کو بہت زیادہ اپریشیئیٹ کرنے Luc heet اپنے آپ نے ایک قابلات کے بعد میں بات پر پہلے ہم کرتا ہوں اس کے بعد میں میڈل منجمنٹ کی جاؤں گا اس کے بعد میں ہائر میں جاؤں گا جو ہمارے فریشرز جو ہوتے ہیں جو ہمارے کینڈیڈیٹی جوب کے ہنڈنگ میں کل رہے ہوتے ہیں دے تھوٹڈ ہے کہ انہوں نے اپنا ایم بی اے کر دیا یا انہوں نے کوئی سرٹیفیکیشن کی ڈگری حاصل کر لیے یا کونٹینسی میں انہوں نے اپنے ڈگری حاصل کر لیے ان کو ریپیٹلی جوب مل جائے گی وہ جائیں گے اپنے رجومی دیں گے ان کو جوب مل جائے گی it's not like that you have to be prepared yourself آپ کو اپنے آپ کو بہت زیادہ کنسول کرنا پڑتا ہے آپ کو اپنے آپ کو بہت زیادہ پروفیشنل نما پر ظاہر کرنا پڑتا ہے because آپ کی اٹھارہ چودہ یا پندہ سال کی جو ایجوکیشن ہوتی ہے وہ آپ تین منٹ یا پندہ منٹ میں نہیں بتا سکتے ہیں what the thing which make you outstanding وہ کونسی ایسی چیزیں جو آپ کو منفرد کرتی ہے دوسرے کانیڈیٹ سے کہ آپ کتنے ڈیٹرمنٹ ہیں آپ کتنے فوکس ہیں اور آپ کتنے زیادہ acquired to getting this job آپ کا attitude آپ کا behavior جو ہے وہ sometime جو ہے وہ آپ کے سامنے آجائے تھے اپنے کیریئر کے سامنے تو whenever you go جب آپ جاب کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو آپ نے proper اپنی تیاری کرنا چاہیے ہم most of the time جاب کے لیے آتا ہے تو ہم اپنے آپ کو جو ظاہری طور پر بہت تیاری کرنا چاہیے internally آپ کو اپنے آپ کو تیاری کرنا چاہیے اس organization کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے specifically جو job آپ کو دی چاہیے آپ کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے آپ کو اس پر research کرنی چاہیے تاکہ جب آپ سے آپ کا interviewer آپ سے سوال کرے تو آپ اس کے جوابات اس کو بڑے specific دے سکیں ہوتا سی بھی ہے کہ آپ جواب proper نہیں دے پاتے ہیں آپ کے پاس IQ تو ہوتا ہے لیکن you have done words آپ کے پاس words نہیں ہوتے ہیں job share کر سکے اس interviewer کے سامنے اور آپ کو اپنے جواب کو اس سے بتا سکے تو sometime اسی وجہ سے gap آتا ہے پھر آپ کو jobs کو find out کرنے میں problem ہوتی ہے next job کا سوال تھا کہ جو employer جو کہتے ہیں کہ ہمیں اچھے candidate نہیں ملتے ہیں بلکل سیم اس کی وجہ آتا ہے کہ جب بہت سے لوگ کو scanning کر رہے ہوتے ہیں recruitment کے process پہ جا رہے ہوتے ہیں selection کے process پہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ didn't find any suitable number آج کل computerization کا دور ہے manual چیزیں بہت زیادہ ختم ہو گئی ہیں what employer specific want اگر آپ employer سے پوچھتے ہیں کیونکہ جب ہم لوگ interview کر رہے ہوتے ہیں تو بھی deeply feel ہم کو feel ہو رہا ہوتا ہے کہ ہمیں employee جو ہے وہ determined چاہیے ہمیں employee فوکس چاہیے اگر میں determined وفوکس امپلائی ملتا ہے تو موسکا on board لگتے ہیں موسیقی 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 میرا ایک experience ہوا تھا اسلامباد پہ ایک کمپنی تھی اس میں اور وہ جو کمپنی کی جو انر تو کہتے تھے میں تو ان کو ٹائم پر سیلی دے دیتا ہوں لیکن اس کے باوچیتے کام نہیں کرتے تو ایک بات پڑی زمدہی سے میں بولنا ہوں money is not a motivator money is not a element to motivate the employee employee کو motivate کرنے کے لیے صرف پیسہ نہیں ہے صرف سیلی نہیں ہے اس کو buck up کرنا اس کو appreciate کرنا اور دوسرے جو other benefits ہوتے ہیں آپ کو اس کو introduce کروانا چاہیے وہ ایسے benefit کہ جو اس کو دوسرے کمپنی کی benefits سے differentiate کر رہے ہوتے ہیں صرف it's not necessary کہ میں نے کسی کو سیلی دے دی اور میں سے کام کروائے جاؤں آپ کی motivation آپ کی emotions آپ کی attachment they will play really a genetic role یہ ایک ایسا role ادا کر رہتے ہیں کہ آپ کی امپلائی تو ریٹین رہتا ہے آپ کی امپلائی motivated رہتا ہے اور آپ کی امپلائی happy رہتا ہے hard working employee motivated employee this is a hell of a difference جو hard worker ہوگا تو hard worker ہے لیکن جو motivated employee ہے اس کے اندر ultimately دونوں چیزے آجیں گی اور وہ نہ صرف اپنے آپ کو develop کرے گا بلکہ کمپنی کو boost up کر کے لے گا شویب سب سے پہلے تو میں آپ سے ایک figure discuss کرنا چاہ رہا میں چاہتا ہوں کہ میرے آرڈیونز کو یہ figure بتاؤ organization میں صرف 20% لوگ کام کرتے ہیں یہ میں بہت سے عمدائی سے بات کروں کہ organization میں صرف 20% لوگ کام کرتے ہیں 80% لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس ٹیپ کے elements میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو 20% لوگ جو organization کو چلا رہے ہوتے ہیں they are key reporters they are the key custodians reasons کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو 20% لوگ ہیں جللی لے promotions بھی پا رہے ہوتے ہیں ان کے designations بھی چینج ہو رہتے ہیں ان کے salary میں بھی انکرام business ہو رہی جا رہی ہوتی اب this is the responsibility of the organization کام کرنا چاہتا ہوں بس کہیں نہ کہیں کسی وجہ حد کی وجہ سے میرے motivation اور میری working ability میں کوئی نے کوئی فرق آتا ہے تو just find out کہ آپ employee کام تو کرنا چاہتا ہے لیکن وہ کون سی reasons ہیں جس کے بیعہ پر کام سے دل چھورا رہے ہیں اور most of the time میں آپ جتنے workplace کو authentic بنائیں گے اتنا ہی employee کام کرنے کے طرح جائے گا ہوتا یہ ہے کہ ایک employee جو کام کر رہا ہے تو آپ اس کو بہت پرائز کر رہے ہیں ٹھیک ہے اس کا حق ہے وہ محنت کرتا ہے اس کو ملنا چاہیے لیکن ساتھ میں جو لوگ ہیں جو نہیں کر رہے ہیں you just go and find out بہت میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا ہر employee جو وہ workable ہے آپ کام کرنا چاہتا ہے but it depend پون کہ آپ کون سا کام کس طریق سے کرا مقاولہ میں سنت تھا کہ right job for the right person this is a good thing but who has decided that this person is suitable for this job he who decides he who will tell that this person can make this job and how do this the holy responsibility of the supervisor who is the supervisor who complain and this very important because humor source is a strategic partner of the organization to find out and demotivated employee and unworkable employee workable protective individual and employee by organization اس کے دو تین چیزیں ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں ہر کوارٹرلی ایک سروے کرونا چاہیے اور وہ سروے کے امپلائی سیٹسفیکشن سروے ہونا چاہیے اور وہ سروے ایسا ہے کہ وہ صرف اور صرف اس پیسیفک امپلائی اور ایچ آر کی حد تک ہونا چاہیے وہ جب سروے کر رہے ہیں تو اس میں مختلف سوالات ہو جسے اس میں انوائیمنٹ کے بارے میں یا آپ کو اگریبنسس ہے کوئی ایسی چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ مور ایڈوانس ہونی چاہیے کوئی ایسی چیز جو آپ چاہتے ہیں انوائیشن سے مورڈر لیکن ایک آدمی تو کچھ نہیں ہوتا لیکن بہت سے لاتمی جب ملتے ہیں تو بہت سے ریزنز بہت سے دماغ اور بہت سے آئیڈیاز جونیٹ ہو رہے ہوتے ہیں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے دوسرہ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے جو اپنے سپروائزرز ہیں ان کو آپ نے تریننگ دینی ہے کہ how to behave like a leader not to behave like a manager اگر آپ ایک منیجر کے طور پر behave کریں گے تو وہ جو آپ کا جو structure ہے جو آپ کا جو pressure ہے وہ ویسی ہی down ہوگا وہ down پر down ہوگا اور انوائیشن کے اندر ایک فسا ہوگا جس کو یہ کہتے ہیں structure جو ہے جو ہے stuck it جو آپ کا انوائیمنٹ ہے وہ وہاں پر جا کے hold ہو جائے گا لیکن اگر آپ friendly behavior رکھتے ہیں اگر آپ leadership kis kis کو لے کر جاتے ہیں اگر آپ motivations کے element کو لے کر جاتے ہیں نہ صرف اپنے لیے بلکہ یہ hierarchy جو ہوتی ہے from top to bottom چلے جیسے جیسے یہ hierarchy چلتی رہ گیا آپ کو دیکھیں گے کہ جو gaps ہیں جو problems ہیں especially environment کی وہ reduce ہوتی رہتی ہیں then اس کے بعد آپ کے کچھ benefits بھی ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے اپنے program میں پہلے بھی حق سے فرمایا تھا کچھ benefits بھی ہوتے ہیں benefits جو ہوتے ہیں وہ ہوتے چھوٹے ہیں لیکن imply کے بھی pride کی بات ہوتی ہے ایک جگہ میں program کر رہا تھا leadership grids کے حوالے سے تو وہاں پہ میں نے ایک سوال گوشا کہ اگر آپ کے پاس کرولا گاڑی جو آپ کی اپنی ذاتی مل کی عدد کی ہے اور ایک محران اگر آپ کو ملتی ہے تو آپ pride کس کو کریں گے بتانا تو اس نے کہا سر میں تو اس کو pride کروں گا جو مجھے organization سے ملی ہے تو imply کے لیے بھی pride کی بات ہوتی ہے برگرف کی بات ہوتی کہ کوئی چیز اس کو مل لائی ہے اور اس type کی چیزیں جو ہوتی ہیں نہ صرف اس imply کے لیے بلکہ آنے والے لوگوں کے لیے وہ بہت زیادہ ایک motivator کا کام کرتی ہے اور everybody want کہ ہم اگر develop کریں گے اپنے آپ کو ہم محنت کریں گے اور ہم اپنے آپ کو آگے structure out کر کے لکے جائیں گے تو آج ہم ان کی جگہ پہ ہو سکتے یہ چیزیں بھی حاصل کر سکتے تو چھوٹے 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 بینیفیٹس جی ہوتے ہیں یہ امپلائی کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور موٹیویٹڈ امپلائی جہاں ہوتے ہیں develop organization ایک موٹیویٹڈ امپلائی ایک develop organization کی backgown دیکھیں شویپ آپ کی ڈگری آپ کا cgpa آپ کی یونیورسٹری آپ کے ریسرچ آپ کی اپنی اپروچ اس سے کبھی بھی انکال نہیں جائے سکتا کسی بھی اورگنیشن میں میں بولتا ہوں کہ ایک کی ہوتی ہے کسی دروازے میں جاننے کے لیے تو یہ صحیح چیزیں ہوتی ہیں ان کے اپنی اہمیت ہوتی ہے بکوز these are the things which helps imply employer to make out of studying from you آپ کو scan کرنے بڑے آسانی ہو جاتی ہے تو یہ اس بات سے ان کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ دگری کی کوئی اہمیت نہیں دگری کی بالکل اہمیت ہے کیونکہ وہ دگری آپ نے حاصل کیا اور کسی نے حاصل نہیں کی ایک کو وہ ٹائم دے کے ایک اپنا وقت دے کے ایک اپنی محنت کر کے اس دگری کو حاصل کیا تو اس کی اہمیت ہمیشہ سے رہتی ہے اور رہے گی لیکن ہم جب بات کرتے ہیں کہ اگنیشن کے اندر آنے کی تو آپ کے جو second element ہے آپ کے determination اور آپ کے skills بہت کونڈ کر رہے ہوتے ہیں problem یہی ہے کہ ہم focus تو صرف اس سے بھی یہ کر دیو ہوتے کہ ہم ایک ڈگری کو حاصل کرنے ہیں جو بات یہاں پہ جو cleft ہو جاتی ہوئی ہوتی ہے کہ ہمارا جو candidate ہے ہمارا جو youth ہے وہ کوشش یہ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمجھے ڈگری مل جائے اس کے بعد کے پیرامیٹر اس کو پتہ نہیں ہوتے کہ ڈگری تو مجھے مل جاتی ہے ٹھیک ہے جی ڈگری مجھ کو مل گئی لیکن کیا میں نے اپنے اس skills کو brush up کیا کیا میں determined ہوں کیا میرے اندر job حاصل کرنے کی تڑپ ہے کیا میں اتنا keen ہوں کہ میں فوکس ہوں کہ میں job کو حاصل کرنے کیلئے میں نے اپنے پیرامیٹرز کو تیار کر کے رکھا ہے آپ کو اپنے skills کو brush up کرتے رہنا شاہیے اور ایک اور چیز جنگ job hunt کیا جب آپ job hunting میں ہوتے ہیں تو ایک چیز اپنے mind سے نکال دی یہ کہ negative thoughts کیونکہ آپ کے negative thoughts جو ہوتے ہیں جو vibes جو ہوتے ہیں وہ everybody can feel تو اپنے اندر آپ نے motivated جو ہے انسان کو رکھنا ہے اپنے اندر آپ نے positive انسان کو رکھنا ہے کیونکہ آپ کی positive vibes جو ہوتے ہیں یہ بہت ذمہ داری سے میں بات کر رہا ہوں آپ کی positive vibes جو ہوتے ہیں وہ آپ کے انٹیویور اس کو نوٹ کر لیتا ہے تو کبھی بھی نہیں کہنا جی میں تو میں نے بڑی جوپس میں نے کی اور مجھے یا مجھے نوکنی نہیں ملی یا میں نے کہیں جگہ پلائی کیا ہے تو these are the things which make unsatisfy to you and give a very bad impression to the انٹیویور سر سے پہلے تو میں آپ سے بات کر سٹیجیز کیا ہوتے ہیں سٹیجیز ہوتے ہیں کہ خیمت نے ملی کسی کی کام کو کھنے سے پہلے ہم نے پیرمیٹرز کو تیار کرنا ہوتا ہے جب ہم پیرمیٹرز تیار کر لیتا ہے تو اس کو implement کرتے ہیں ہمارا ریکیوٹمنٹ سرکشن آ جاتا ہے ہمارا پرفورمس مینجمنٹ آ جاتا ہے ہمارا حر اپلیشنز آ جاتا ہے ہمارا ٹرینی کے انڈیولپمنٹ آ جاتا ہے ہمارا آئی آ رہا جاتا ہے سٹیجیز یہ واضح کرتے ہیں کہ آپ ہمارا سرکشن کے جو دیمینشن سے اس کو کتنے ایڈوانس میں لگے جاتا ہے ہمارا سرکشن تو ہر جگہ سیم ہو سکتا ہے لیکن اس کی ڈرائیف اس کی ڈیمینشن ایس پر دیمینشن ایس پر دیماند آف دی ایمپلائی ایس پر دیماند آف دی ایمپلائیر ہوتی ہے تو آپ کی سٹیجیز بڑی کاؤنٹ کر دی ہوتی ہیں مثال کے طور پر میں چھوٹی سی مثال اس کو مختصر کروں گا کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آئندہ آنے والے سال میں میرے کتنے ایمپلائی مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں تو آپ نے اس سے پہلے اس کا بند پاس کرنا ہے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایڈوانس ٹریننگس کونسی ہاریں جس سے میں اپنے ایمپلائی کو موٹیویٹ کر سکتا ہوں ایسے وہ soft skills ہو یا وہ technical skills ہو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایمپلائی کے کونسی سے بینیفٹس ہیں جو ہلپ کرتے ہیں ایمپلائی کو ریٹین کرنے پہ یہ آئندہ ایک میرے چیز ہے جو کھنیز کونسی سے کوئی بیٹھنے اور ایسے دور کلام کیا آپ نے اسٹریجک طور پر کتنا تیار بیٹھے ہیں آپ نے اسٹریجک طور پہ کتنا ہومورکر کے رکھا ہوا ہے موسیقا